سب دورہ امریکہ کے درمیان اپنے پرائیم سٹرز نے یہ کہا تھا کہ وہ انہوں نے کہا تھا کہ میں واپس جا کے ذرا پہلے اے سی اور ٹی وی تو نکالتا ہوں نا یہ کس قسم کی جیل کاٹی جا رہی ہے لیکن وہ ہو نہیں سکا تھا شاید قانون آڑے آگیا ہوگا تو آپ قانون کے ذریعے سے یہ ایمپلیمنٹ کیا جا رہا ہے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس فیصلے کو میں مختصرا دونوں پوائنٹس آپ کے جو ہیں وہ عرض کرتا ہوں مجھے تو دونوں فریقوں کا جو موقف ہے وہ سن کر ہنسی آ رہی ہے ایک فریق جو ہے اس کا سارا مطمئن نظر یہ ہے کہ یہ جو تین چار پانچ بڑے بڑے لوگ اندر پھنسے ہوئی ہیں ان کے گرد گھیرا تنگ کیا جائے ان کے گرد شکنجا کسا جائے اچھا جو دوسرا فریق ہے اس کی نظر میں بھی یہی تین چار پانچ بڑے بڑے لوگ ہیں کہ ان کو کیسے اس جو شکنجا بڑھ رہا ہے اس طرف اس سے کیسے بچا جائے اب دعویٰ ہم یہ کرتے ہیں رات دن لوگوں کو یہ بتاتے ہیں رسول اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں اس کے ہاتھ کار دوں گا اچھا اصل ہمارا طرز عمل یہ ہے کہ آپ دیکھیں جیلوں میں ہزاروں نہیں لاکھوں قیدی پڑے ہوئی ہیں بجلی نہیں ہے ان کے پاس پانی نہیں ہے علاج نہیں ہے ان کا کوئی نہیں سوچتا سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے سارے قوانین جو ہیں یہ چار جو بڑے بڑے آدمی ہیں سابق حکمران ہیں ان کے پھر رہا ہے خدا کے لیے میں دونوں فریقوں سے یہ کہوں گا کہ اس چکر سے نکلیں قانون ایسا بنائیں جو سب پر اپلیکیبل ہو کل آپ نے قیامت کے دن جواب دینا ہے پٹواری کو آپ کیا سزا دے رہے ہیں جو پندرہ روپے رشوت لی ہے اس کو آپ کیا سزا دے رہے ہیں یہاں لوگ مر گئے اور ان کے مرنے کے بعد عدالتوں نے کہا کہ وہ بری ہو گئے اور پچیس پچیس سال آپ نے لوگوں کے چرا لیے زندگی کے تو یہ شخصیات کے چکر سے نکلیں نواز شریف ہے میں ہوں کوئی ہے علف ہے بے ہے سب کے لیے ایک قانون بنائیں دوسرا آپ کا پوائنٹ ہے مولانا فضل عربان کا تو یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ مولانا سیاست کے لیے مولانا سیاست کے لیے مذہب کو بہت خطرناک طریقے سے استعمال کر رہے ہیں کل ہی خرشید ندیم نے بھی جو ان کے حامی بھی ہیں پوزیشن کے انہوں نے بھی کہا ہے کہ دس دس پندرہ پندرہ روپے کی رسیدیں مدرسوں کے طالب علموں کی دکھائی جا رہی ہیں تو دیکھیں ہمارے ملک میں مذہب کو تجارت کے لیے اور مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کرنا بہت بڑا گناہ ہے پیپلز پارٹی نے عامنے بلاول کی تعریف کی تھی جب اس نے کہا تھا کہ میں مذہبی کارڈ نہیں کیلوں گا اور میری نون لیگ سے اپیل ہے کہ خدا کیلئے آپ اور پیپلز پارٹی دونوں یہ جو مذہب کا کارڈ ہے اس کو استعمال نہ کریں اس سے سیکٹیرینزم میں اضافہ ہوگا